ڈاکٹر امتازہ سن یہ بلڈ میں شوگر کتنی ہونی چاہیے اور پشاپ میں کیا چیز چیک کرنی چاہیے ٹائی بانڈ ڈائیبوٹیز میں ٹائی بانڈ میں یہ دیکھیں ہمارے ہر بچہ جو ٹائی بانڈ کا جس کو ہے اس کے گھر میں کیٹو سٹکس ہونی چاہیے یعنی عام مل جاتی ہیں کیٹو سٹکس کے نام سے ویلیبل ہیں کیٹو سٹکس ہوں جب بھی بچے کو شوگر بہت زیادہ ہائی ہو یا بچہ پیٹ درد کی شکایت کرے کیونکہ بعض اوقات جب کیٹونز زیادہ ہوتے تو ابڈامنل پین کے ساتھ بچہ پریزنٹ کرتا ہے یا بخار کی صورت میں بچہ جو ہے اس کا شوگر لیبل بڑھتا ہے تو اس میں ہمیں کیٹونز شوگر کے ساتھ ساتھ کیٹونز بھی چیک کرنا چاہیے بچوں میں ہم ایون سی بہت ٹائٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر بہت چھوٹے بچے ہیں ہم ان میں اتنا ٹائٹ نہیں جا سکتے کیونکہ بچوں میں ہم ہائپو گلائسیمیا کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو برین کی دماغ کی غزہ ہے وہ گلوکوز ہے اگر ہم بچوں کو بار بار ہائپوز کی طرف پھینکتے ہیں یعنی ان کے اندر شوگر بار بار ان کی لوہ ہو رہی ہے تو ان کے دماغ کے فنکشن متاثر ہو سکتے ہیں اور جس میں ہم کہتے ہیں ان کو کاغنیٹیف فنکشن ایفیکٹ کر سکتے ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی اور جو روزانہ کے جو کام کاج کی وہ صلاحیت پر اثر پڑ سکتا ہے تو بچوں میں ہم تھوڑا سا جیسے ہم کنٹرول کو لوز بھی کر سکتے ہیں یعنی بہت چھوٹے بچوں میں ہمارے اپنے ایوانس اگر آٹھ بھی رکھ لیں تو سات اور آٹھ کے دنمیان بھی رکھیں تو اس میں قابل اکبول ہے لیکن جو بچے کے عمر زیادہ ہوگی تو ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ جانا چاہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ایک سٹیم آف ایج جیسے بڑے بندے میں ہم تھوڑا سا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں تو اسی طرح بہت چھوٹے بچوں میں بھی ہم کنٹرول تھوڑا سا لوز کرتے ہیں لیکن ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک لیٹریچر کو دیکھ رہا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں ساری فیسیلیٹیز آویلیبن ہیں جو صرف چودہ فیصد بچوں کا ایوانسی ٹارگٹ پہ تھا یعنی ایٹی سکس پرسنٹ بچے ہیں وہ ٹارگٹ پہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں کچھ ہمیں جو ہینڈی کیپس آتے ہیں جن کو ٹائی بان کے اندر ایک تو آپ بچوں پہ ڈائیٹری ریسٹرکشن اتنی سخت نہیں کر سکتے انہوں نے کھانا پینہ بھی ہے ان کی گروت بھی ہونی ہے ان کو غزاب کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی پینے کی ان کی آتے ہیں وہ اور ایریٹک قسم کی آتے ہوتی ہیں کبھی وہ کچھ کھا لیتے ہیں ان کی خواہشیں بھی اور طرح سے ہوتی ہیں جب گھر کے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ اور طرح سے کھا رہے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ سلسلہ اور طرح سے چلتا ہے دوسرا ہے بچوں کی ایکٹیوٹی لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان بہت زیادہ ایکٹیوٹ بھی ہوتے ہیں جس میں ہائی پوز بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی شگر بھی ہوتی ہے اور بچوں میں کیونکہ ان کی گروت ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو گروت ہے یہ گروت ہارمون کی وجہ سے ہو رہے ہوتی ہے جو دماغ کے اندر ایک ہارمون جس کو ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں اس میں گروت ہارمون بنتا ہے اور یہ گروت ہارمون پلسز کی صورت میں بنتا ہے پلسز ہے مثلا کہ ہفتے میں تین دن گروت ہارمون بنا یا چار دن بنا پھر اس کی نارمل ہو گیا پھر نہیں ہوا اس طرح پلس ایک ویو کی شکل میں آتا ہے گروت ہارمون تو جب گروتھ ہارمون کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسولین کے ایکشن کو انٹیگنائز کرتا ہے یعنی اس کے ایکشن کے یہ گلوکوز کا بڑھاوا دیتا ہے انسولین گلوکوز کو کم کرتی ہے یہ گلوکوز کو بڑھاوا دیتا ہے تو آپ نے بہت سارے ٹائیوان بچے دیکھوں گے جن کے بڑی اچھی شکر جاری ہوتا ہے تو کچھ ہفتے میں یا مہینے میں کچھ دن ایسی گزرتے ہیں ان کی شکر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو اس وقت یہ گروتھ ہارمون کی سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے تو گروتھ ہارمون کی وجہ سے یہ کنٹرول ڈسٹرب ہو سکتا ہے بغیر صاحب یہ فرمائیے کہ ٹائپ ون میں خطرناک کنڈیشن کونسی ہو سکتی ہے بچے کے لیے اور وہ کیسے پتا چلتی ہے ٹائپ ون میں اگر خطرناک کنڈیشن ہے جس میں ہم ڈیابیٹک ایمرجنسی دو تین ہی ہیں ڈیابیٹک ایمرجنسی سب سے بڑی ایمرجنسی یا تو کیٹو ایسی ڈوسیس ٹائپ ون میں یا ہائپو گلیسیم ہے یعنی دو مین ایمرجنسی ہے تو ٹائپ ون میں کیونکہ ڈی کے میں جانے کے چانس ہے جس کو ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ایک ایمرجنسی ہے یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب شگر بہت زیادہ ہائی ہو اور آپ بچہ یا بچے کے والدین انسولین نہ لے رہے ہوں یعنی بچہ بیمار ہے اس کو زیادہ انسولین کی ضرورت ہے وہ انسولین ہم بہت تھوڑی سی لے رہے ہیں یعنی انسولین چھوڑی دیتے ہیں یہ کھاتا پیتا کوئی چھ نہیں ہے الٹیاں کر رہے ہیں تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں بچہ بیمار بھی ہو بخار کی صورت میں وامٹنگ بھی ہو ڈائریہ بھی ہو تو آپ لیکوڈ شکل میں اس کو آپ گلکوز وغیرہ اس طرح کی چیز وہ دیتے رہیں اگر شگر بڑھے اس کی تھوڑی سی لے بعد شگر بھی ٹیسٹ کرتے رہیں اور کیٹونز بھی چیک کرتے ہیں کیٹونز ہیں تو آپ انسولین اب ڈاکٹروں کو رپورٹ کریں اور لیکن آپ انسولین کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کریں جہاں تک اس کے علاج کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ٹائپ ون میں جو علاج ہے وہ ہم اس میں ہم میرے خواہد ایک پورا ایک سیشن بھی ہم رکھیں گے لیکن میں تھوڑی سی کا آؤٹلائن بتا دوں ٹائپ ون کا جو علاج ہے وہ انسولین ہے پہلے دن سے ہی آپ نے انسولین ہے بہت سارے جب پیشنٹ کے جو ایسے ٹائپ ون کے بچے جب آتے ہیں ان کے جب ماں اور باپ اس کو میں ہم کہتا ہم یہ پیشنٹ جب آتا ہے تو یہ ایک پیشنٹ نہیں ہوتا تین پیشنٹ ہوتے ہیں ماں باپ اور بچہ تو یہ تینوں کو کٹھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر میں نے دیکھا کہ ماں کافی ڈسٹرب ہوتی ہیں ٹائپ ون بچوں میں خاص بچیوں کے سلسلے میں بھی تو کافی ڈسٹرب ہوتی ہے کچھ ماں رو رہی ہوتی ہیں اور ان کو بھی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایک اس کو زندگی کا مسئلہ ہے اس میں انسولین نہ چھوڑیں اور بہت ساری اس سٹیج پہ لوگوں کو کچھ لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ یہ فلان پوری استعمال کریں فلان چیز استعمال کریں یہ فلان پھکی لے لیں تو اسے یہ آپ کے شگر بچے کے ختم ہو تو کچھ ان کو اس وجہ سے پیشنٹ انسولین نہیں لیتا اور انسولین نہ لینے کو اسے شگر بہت زیادہ ہائیو چلی جاتی ہے جس کی وجہ بچہ بعض وقت کیٹو ایسی ڈوسس میں چلا جاتا ہے بیوشی کی طرف جا سکتا ہے بنیادی طور پر جو ٹائپ ون ڈائیابیٹیز کا علاج وہ جو ہے وہ انسولین ہے انسولین ہمیں اسی طرح دینے چاہیے جیسے ہمارے اندر بنتی ہے ہمارے اندر ایسے انسولین بنتی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر گلوکوس بڑھا تو انسولین کا ٹیکہ درونی طور پر ہمیں لگ جاتا ہے جس ہمارا لب لبا ہمیں انسولین دے دیتا ہے اتنی جیسے ہماری خوراک ہوتی ہے اسی طرح لنچ کرتے ہیں شگر بڑی اور ہمارا اتنی انسولین بن گئی اسی طرح رات کا کھانا کھاتے ہیں تو شگر بڑی انسولین لگ گئی تو تین دفعہ ہمیں انسولین کا ٹیکہ لگتا ہے اسی طرح ہمیں ایسا ٹیکہ لگانا چاہیے انسولین تین دفعہ تو انسولین جو کھانے کو کور کرے اس کو پرینڈیل انسولین کہتے ہیں جو کھانے کو کور کرتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی انسولین بھی دیتے ہیں جو چوبیس گھنٹے خون کے اندر ہے جس کو یعنی کھانے کے درمیانی وقفے کو کنٹور کرتے ہیں تو اس پورے سسٹم کو ہم بیزل بولس کہتے ہیں یعنی ایک ایسی انسولین دینی ہے چوبیس گھنٹے رہے ہیں بیزر انسولین ہے اور ایسی انسولین دینی ہے جو میل ٹائم انسولین یا پرینڈیل انسولین بھی کہتے ہیں یا بولس انسولین بھی کہتے ہیں جو کھانے کو کور کرے تو اس حوالے سے ہم یہ چار انجکشن کا کمبینیشن ہم عام طور پر دیتے ہیں